یہ مناظر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں بھیجا جائے گا جس کے حوالے سے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا چکی ہیں اور کچھ ہی دیر بعد اس کو خلا میں بھیجا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے خلای تحقیق میں یہ کامیابی ہے ایم ایم ون کی لانچنگ تقریب کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں پاک سیٹ ایم ایم ون کو خلا میں بھیج دیا جائے گا اور پاکستان کی تاریخ میں آج ایک اور اہم یہ دن ہے سپارکو کی جانب سے پاکستان کا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جائے گا کچھ دیر بعد جو کہ پاکستان کے مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا اس حوالے سے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا چکی ہیں خلای تحقیق میں یہ اہم کامیابی ہے اور ڈی چینگ سیٹلائٹ آگست میں سرویسز دینا شروع کرے گا اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون جو کہ کچھ ہی دیر بعد خلا میں بھیج دیا جائے گا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خلای تحقیق میں کامیابی ایم ایم ون کی لانچنگ تقریب کے یہ مناظر ہیں کچھ ہی دیر بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں بھیج دیا جائے گا پاکستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو ایک اور اہم دن ہے آج سپارکو کی جانب سے پاکستان کا یہ دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے جو کہ کچھ ہی دیر بعد خلا میں بھیج دیا جائے گا اور آگست میں سرویسز دینا شروع کر دے گا خلای تحقیق کی اگر ہم بات کریں تو یہ کامیابی ہے پاکستان کے لیے ایم ایم ون کی لانچنگ تقریب کے یہ مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ڈی چھینک سیٹلائٹ آگست میں سرویسز دینا شروع کرے گا اور اس حوالے سے پاکستان کے مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ پانس ٹرن وزنی سیٹلائٹ جدی ترین مواصلاتی آلاز سے لیس ہے اور اس سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے طلوع ارز میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کی جا سکے گی ڈی چھینک سیٹلائٹ آگست میں سرویسز دینا شروع کرے گا اور اس حوالے سے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی جا چکی ہیں لانچنگ تقریب کے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خلای تحقیق میں کامیابی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی چھینک سیٹلائٹ آگست میں سرویسز دینا شروع کرے گا اور اب سے کچھ دیر بعد کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں بھیج دیا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں ایک اور اہم دن ہے آج اور سپارکو کی جانب سے پاکستان کا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ کچھ دیر بعد خلا میں بھیج دیا جائے گا جو کہ پاکستان کے مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا جی چھینک سیٹلائٹ آگست میں سرویسز دینا شروع کرے گا اور اس وقت روکٹ لانچ ہونے کی یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ روکٹ لانچ ہونے لگا ہے موسیقی 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 جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ارسیا دا کہ ایک چان سیکنڈ کے بعد ہم راکٹ کو نہیں دیکھ سمیں گے لیکن یہ راکٹ ہماری آگا ہے پناثر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو بتائیں کہ پانچ ٹرن وزنی سیٹلائٹ جدی ترین مواصلاتی آلہ سے لیس ہے اور اس کو روانہ کر دیا گیا ہے ایم ایم ون پاکستان میں انٹرنیٹ کی بہترین سہولیات پر اہم کرے گا اور اس حوالے سے